بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوری اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزیدار ساپ کے ساتھ شائع کورما بنانے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کلیدہ سے پین کے اندر میں نے تقریباً آدھا کپ تہر پیالی تیل کی لے لی ہے اور میں اس میں پیاس کو دو عدد پیاس میں نے بڑے والے دی ہیں تقریباً پاو پیاس ہوں گے میرے اور ان کو میں نے باریک چوکر لیا ہے یہ میں کلو چکر کا جو فورما بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے یہ تقریباً پاو پیاس دیا اور بلکل ان کو باریک کٹ لیا اور ان کو میں لہیدر سے پرائی کر رہی ہوں ان کو آپ نے جمچہ ہلاتے رہنا ہے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا بس جس بولڈن سے ان کا کرنا جب بولڈن اور اورنج کا مکس کلر آتا ہے نا سیم اتنا ہی ہم نے اس کو پرائی کرنا لیکن جمچے کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ سب کا کلر سیم ایکوال سا ہے یہ ہمارے پیاس سارے ایک جسے کلر میں ہوگئے ہیں لائٹ برونڈن سے ہندے کے برپل زیادہ براؤن بھی نہیں ہے اب میں نے ان کو گیس کو بند کر دینا اور ان پر اپلیٹ میں نکال لینا ہے شاہی کورما بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو چکن لے لیے آپ چاہیں تو بیپ اور مٹن جو بھی ان میں سے یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں سیم ریسپی ہم فولو کریں گے تو اس کو دھونے کے بعد ہم نے ایک پول میں نکال لینا ہے ہم نے ون کے جی چکن لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک پاؤ ڈائی یہ میری نیشن کے لیے میں سامان یوز کر رہی ہوں اس کے بعد میں جو آپ کو بتاؤں گی وہ کورما کی ریسپی کے لیے ہم یوز کریں گے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چمچ بھری ہوئی کشمیری لال مچ پاوڈر اس میں اٹ کرنا ہے اور ایک چمچ بھری ہوئی ہلتی پاوڈر اٹ کرنا ہے اور اس میں نمک اپنے ذائقے کے مطابق میں یہاں پہ ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم نے لیمبو کو ڈال دینا ہے ایک لیمبو لے کے اس پر نچوڑ دینا ہے اور اس کی میری نیشن ہم نے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے تک اس کو رکھنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں چکن کے اندر تک چلے جائیں اور ہاتھوں سے آپ چاہیں تو سپون سے لیکن میں ہاتھوں سے کریں ہوں تاکہ چکن کے اندر تک نہیں یہ مسالہ چلا جائے اور جب اس کی میری نیشن ہو جائے یعنی فریز ہو جائے تو اس کے بعد یہ بہت زبردستس کا فلیور آئے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں ایک گھنٹے کے لیے فریز کروں گی تو یہ ایک گھنٹہ میں نے اس کو فریز کر لیا ہے اور دیکھیں یہ بہت اچھا میری نیشن اس کی ہو گئی ہے تو اب میں نے ایک پین کے اندر یہ پڑائی کے اندر آپ دیچ کے اندر جس کے اندر بنانا چاہیں میں نے ایک پاو سے تھوڑا زیادہ تے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کور میں بہت زیادہ کوکنگ آئل میں یہ گھی میں ہوتا ہے کھلک میں ایک ہوتا ہے جب مر co پڑ guys اپ ہوتا ہے تو میں نے اس میں میرینیشن میں کا چکن ایڈ کر دینا ہے دیکھیں یہ بلکل ہلکی سی گولڈن گولڈن سا ہو رہا ہے اس کی بہت اچھی خوشبوت رہی ہے تو میں اس میں یہ چکن کارام سے ایڈ کر دوں گی ہمارا ایک کلو چکن تھا جو ہم نے مسائل دے گی میں نے ابھی زائے نہیں کرنا اس کو ہمارب میں باز کروں گی یہ میں اس کے اندر ڈالنا ہے اور گیس کو تیز کر دینا ہے اور اس کو اس کے اندر بنائی کرنی ہے ایک سے دو منٹ یہ ہمارا اچھی طرح سے بنائی ہونا چاہیے تاکہ سارے مسائلے کے ساتھ کور ہو جائے اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے اور مسائلے کو لگ جائیں گے تو ہم اس میں آگے سٹیپ لیں گے تو یہ ہمارا پکن دیکھ ہے اچھی طرح سے بنائی ہو گیا پانچ سات منٹ ہم نے اس کو بنائی کیا ہے اب اس کے پاس اسی بول میں ہم نے پانی لے لینا تاکہ اس کے مسائلے سارے ضائع نہ جائیں اور ایک گلاس پانی ہم نے ڈال کے اس ٹکن کو 20 منٹ تک ہم نے لو آنٹ میں بنانا ہے اور میں اسے پر ٹکر انڈک ہوں یہاں پر تو اب 10 سے 15 منٹ بعد ہم نے ٹکن کو دیکھے چیک کر لیا ہے تقریبا یہ ہمارا پک ہو چکا ہے دیکھیں اس کی بوڑی سے ہی پتا چل رہا کہ یہاں پک ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں جو چیز آئٹ کرنے والے ہیں تو میں نے یہاں پر آدھا لیٹر دہین لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھیڑ دیکھے دیکھیں کی بھٹا ہوا ہونا چاہیے اور یہ چھوٹی روٹی سٹیپس آپ یاد رکھیں کہ دیکھیں ہماری میچھے دہین ہیں یعنی فریش دہین ہیں آپ نے ختم کی دہین ہیں یا کھتتا دہین اس میں نہیں ڈالنا تو ورنہ آپ کے لئے بیٹھکل اس کا فلیور فراب ہو جائے گا کھور میں کا کو بتا ہے ملوسیس کے اندرہ ڈال دیا اور میں میں نے آپ کو ٹیکھو ٹے دینا ہے چولے کو اور اس کو اس میں پکھنے دینا ہے ڈیسٹ پتہ بھی ہے یہ ہم اٹھ کر دیں گے یہاں پر اور ساتھ ساتھ ایک چمچ کیورا ڈالنے لگی ہوں یہ آپ کا شاہی کورما ہے اس کو 4-4 لگا دے کا جس طرح ہم اوٹرس اوغیرہ میں یہ شادیوں میں جس طرح کورما کی خوشبو اٹھتی ہے مکس کر دینا ہے اب ہم نے جو پیاس پہلے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھے ان کو اس ٹائم پہ پہلے ہم نے ان کو اس طرح نکال لیا تھا یہ آپ کے سامنے ابھی تک میں نے ان کو وہ گلینڈر نہیں کیا اب میں نے پانی ڈال کے آدھا کا پانی ڈال کے گلینڈ کروں گی اگر پہلے سے کرتی تو یہ کلر چینج ہو جاتا اور ہمیں بہت ڈار کلر نہیں چاہیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ خیال رکھے تاکہ آپ کا شائع کورما بلکھل ریسٹورنٹ سٹائل بنیں تو آپ کو گلینڈ کرنے لگیں تو یہ ہم نے گلینڈ کر دیا دیکھیں تو موٹا میں نے نمبر ون پہ ہی اس کو گلینڈ کیا ہے بہت زیادہ باریک اس کو نہیں گلینڈ کرنا ہوتے دیکھیں ابھی فریش گلینڈ کی ہے تو اس کا کلر کتنا اچھا سا ہے اگر آپ یہ پہلے سے گلینڈ کرنیں گے تو اس کا کلر بہت ڈارک ہو جائے گا اور میں اس کو اب اس وقت پورما میں ایڈ کرنے لگی ہوں کیا اب ہماری یہاں پہ کورما کو کلر دینا بہت ضروری ہے جو اس کے ساتھ ہمارا کلر اور جو برے بھی نا موٹی کو جنگی جیسے میں اس میں ڈالا ہے اس کا کلر چین جوٹا جا رہا ہوں میں آنچ کو فل کر دوں گی اور اس کو میں نے بیس تکریمہ دس سے پندرہ منٹ مینس کو فل آنچ پر بنانا ہے پھر سے آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک پاؤ اسے تھوڑے سے زیادہ پیاس تھے ایک کلو دہنگ تھا ہمارا اور ایک کلو چکن ہے جس کا ہمیں بھی کورما تیار کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا کوٹی مال باہر آنا نکلنا شروع ہو گیا یعنی کہ ہمارا جو ایک کورما تیار ہونا لگا ہے تو اب آپ اس میں چاہیں تو یہاں پر پسے ہوئے باداموں کی پیوری بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ اوپشنل ہے اور میں یہاں پر باداموں کو پھگونے کے بعد ان کا چھلکا ڈالی ہے یہ تقریباً دس دانے بادام کے ہوں گے میں اس میں ڈالوں گی شاہی کورما میں یا تو آپ نے بادام ڈالنا ہے یا آپ نے کاجو یا آپ کی چوائس پر لیکن دونوں میں سے ایک چیز ضرور ڈالی ہے کیونکہ یہ مغل زمانے کے مغل دور کی کوراک ہے اور شاہی کوراکوں میں آپ کو بتا ہے ڈرائی فرور کے استعمال زیادہ ہوتا تھا تو اسی لئے اس میں بادام یا کاجو مست ڈالتا ہے تو آپ پر ہے کہ آپ دونوں میں سے کونسی چیز ڈالنا چاہیں گے بس ان کو ہم گھنائی کرنا ہے کہ تیل نکل آئے اور گھر ہمارے پانی ہے نا یہ بکل لیکٹ کو ہماری ٹھک ہو جائے یہ ہمارا کورما بکل ریڈی ہے دیکھیں سارا کورنگ آئی بائن نکل آیا اس کا اور ہماری دریبی بھونی گئی اور کورما کا جو ماشاء اللہ لک ہے نا وہ دیکھیں اس لک پہ بھی تو ایک لائک بنتا ہے نا تو اب ہم گیس کو آف کریں گے اور اس کو سارویں پلیٹ میں نکال جائیں